سوچوں میں ایک خاص سوچ، سو نہری سوچ جی ہاں گولڈن تھوڈ، کامیابی کی چابی آج ہم ان گولڈن تھوڈ سے محروم ہیں اس لیے دربدر کی ٹھوکریں خواہ رہے ہیں ایسے میں ہم لے کر آئے آپ کے لیے گولڈن تھوڈ و سرطار آزم رشید ہمارے ملک کی ایک مطبع اور قابل احترام ہستی آپ ایک کامیاب بزنسمن، سیاستان اور زمیدار ہیں ملکی حالات کے ساتھ پساتھ انٹرنیشنل ریشنز پر خاص عبود وقتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک پہچھائیں گے دنیا کے معروف اور مستنع تجربہ کار دانشوروں کی سو نہری سوچیں تاکہ آپ کو اپنی منزل پانے میں آسانی ہو سکے تو دیکھنا نہ بھولیے گولڈن تھوڈز رسدار آزم رشید صرف گولڈن تھوڈز یوٹیوب چینل پر آج کے پروگرام میں جو بہت اہم موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کیا ہوتے ہیں ان کی کیٹیگریز کیا ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ کہ ان کی گولڈن تھوڈ کیا ہونی چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس پروگرام کو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹرڈکشن بھی کراتے چلیں اور انٹرڈکشن جو ہے وہ ایک بہت ہی پرومننٹ اوورسیز پاکستانی کی ہے اور جن کا نام ہے رانا راوب صاحب رانا راوب صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہے ایک انٹرپنیور ہے اور انہوں نے یہاں اپنا نام بنانے کے ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ پاکستان سے باہر کینیڈا میں جا کے اپنی جو جتنی بھی صلاحیت ہے اس کا فائدہ اٹھاتے چلیں اور جو یہ کیٹیگری ہے یہ بہت ہی اہم ہے یہ کیٹیگری اس وجہ سے اہم ہے کہ ان کی کانٹیبیشن صرف ان ڈیویلپ ورلڈ کے لیے جو کہ تقریباً دنیا کا بارہ اشاریہ چار فیصد بنتی ہے ٹوائل پوائنٹ فور پرسنٹ صرف نہیں ہے ان کی کانٹیبیشن جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک نعمت اور پاکستان کے لیے ان پریکٹیکل ٹرمز کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں ان کا جو بزنس سیٹ اپ ہے وہ سارا پاکستان میں ہے اور یہاں کے سیٹ اپ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں کی سیٹ اپ کو پروسپیریٹی کی طرف لے جاتے ہوئے وہاں بھی سروسز ادا کر رہے ہیں وہاں بھی کامیاب ہیں اور پاکستان میں بھی کامیاب ہیں تو رانہ راوف صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو پہلے بھی ہوتی رہتی ہے رانہ صاحب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس کی کیٹیگریز کتنی ہیں میرے نزدیک اس کی تین سے چار کیٹیگریز ایک تو کیٹیگری وہ ہے کہ جو کہ ایزی لیبر سکڑ لیبر کے طور پہ جاتے ہیں میسنری میں آتے ہیں جس میں کنسٹرکشن بزنس میں بہت زیادہ پاکستان کی لیبر استعمال ہوتی ہے تو میسن جو ہے وہ بچارہ پہلے مزہور بنتا ہے اینٹوں سے شروع ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ راج بن جاتا ہے وہ پھر میسن بن جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک کنٹریکٹر وہ ٹھیک ادھار بن جاتا ہے تو اسی طریقے سے باہر چلا جاتا ہے تو جنیٹوریل سرویسز میں آپ آ جائیں ہاؤس کیپنگ میں آپ آ جائیں نرسنگ پروفیشن میں آپ آ جائیں آپ اپنے آفیشل سٹاف میں آ جائیں کلرکس آ جائیں آپ ٹائپ ای سٹار جو بھی آپ لیں تو اس میں یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کہ اس کیٹیگری میں جاتا ہے سیکنڈ کیٹیگری ہے جو آپ کی کیٹیگری ہے جس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرپنیورز ہیں جو یہاں بھی کامیاب تھے اور وہ کیوں گئے باہر question arises تو آج کی دنیا میں یہ سمجھئے بہت important ہے کہ آپ باہر کی دنیا کے ساتھ نہ رہتے ہوئے زندگی بسند نہیں کر سکتے یہ وہ ottoman empire کا وقت نہیں ہے یہ آج کل American imperialism کا وقت ہے American system کا وقت اور American system اور capitalism میں یہ آتا ہے کہ دنیا ایک ہے کوئی borders نہیں ہیں کوئی سلسلہ نہیں ہیں کہ ہاں جناب آپ ایک اور دنیا میں رہ رہے ہیں اور ایک اور دنیا میں رہے ہیں سو آج اگر دیکھا جائے تو economic growth development کس کو کہتے ہیں چائنا آپ کے سامنے ہے تو چائنا کے کیا product چائنا میں بکتا ہے وہ چائنا کا product پوری دنیا میں بکتا ہے اور کیسے بکا کہ پہلے چائنیز وہاں گئے انہوں نے رہتے ہوئے وہاں اپنے پورا market survey کیا اور چائنا بزار دنیا میں سب سے مشہور بزار ہیں انہوں نے وہاں کے culture کو سمجھتے ہوئے اور پوری دنیا میں اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے وہاں سے technology لیتے ہوئے واپس اپنے ملک کو استعمال کیا اور آج وہ جو ہے وہ largest consumer market بھی ہے اور export market بھی ہے سو اس وجہ سے آپ نے جو آپ کی category ہے اس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کا ادھر بھی set تھے انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے ایک avenue دیکھا اور avenue جو یہ تھا کہ develop world میں ہونا چاہیے تو یہ کوئی بری بات ہے یہ ایک سب سے positive جو اس کا category ہے وہ آپ کی entrepreneurs کی آتی ہے جو skilled entrepreneurs entrepreneurs تو skilled ہی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ادھر بھی set up ہے اور ادھر بھی set up ہو تو تیسری جو category آتی ہے وہ category آتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کے پاس یہاں بہت بڑی investments ہیں اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ insecure ہے اور انہوں نے اپنی investments باہر بھی کر دی اور وہ جو لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ contribute نہیں کر رہے ہوتے وہ پاکستان سے پیسہ انہوں نے لے کے گئے اور پاکستان سے لے کے جانے کے بعد وہ جو lifestyle تھا develop world کا اس کو enjoy کرنے کے لیے انہوں نے وہ کیا یہ جو چوتھی category ہے یہ category ہے students کی وہ جو students ہیں وہ کیونکہ آپ کا جو academic system ہے وہ academic system دو طرح کا ہے کیونکہ آپ جو آپ کی جو first world ہے جو کہ major consumer market ہے آپ انہی کی market ہے تو جو آپ کا system of education ہے وہ دو چیزیں پڑھاتا ہے جا تو وہ british ہے اور جا وہ american ہے تو یہ جو بچے یہاں سے یہ system جہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ پھر overseas پاکستانی ہونے کے لیے جو ہو جاتے ہیں وہ پھر ان جا کے ان یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں سو یہ broadly speaking یہ ہیں باقی جو for example پاکستان کے offices میں وہاں کام کر رہی وہ تو bureaucrates ہیں ٹھیک ہے وہ تو اس category میں زیادہ نہیں آتے سو یہ جو آپ کی categorization ہے اس میں یہ categories آ گئی اب اس categories کا یہ دیکھا جائے کہ ان کی responsibilities کے ہیں سب سے اہم question جو بہت اہم ہے overseas پاکستانی کے تو میرے نزدیک یہ بہت جو اس میں fundamental چیز ہے کہ ان کی ذمہ داریاں double ہو جاتے ہیں ایسے ہی یہاں تو کیونکہ اگر کوئی غلطی کی تو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو shelter دینے کے لیے دوستوں نے shelter دے دیا system نے shelter دے دیا اس کے بعد ان کی برادری نے سو بہت سارے چیزیں باہر کوئی excuse نہیں اگر آپ نے کوئی معافی نہیں وہا اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو آپ کو بھگتنا ہے وہاں اچھا اس کا جو impact ہے وہ اس individual پہ نہیں جاتا خدا نہ خواستہ اگر رانہ رعوف صاحب نے کوئی وہاں غلطی کی تو انہوں نے کہنا جی رانہ رعوف کون ہے جی پاکستانی ہے جی پاکستان پہ جائے گا تو وہ ملک میں چلا جائے گا کہ جی یہ تو سارا ملک میں ایسے لوگ وہ کہاں جی سیرین جی سیرین تو ہوتے ہیں اب وہ سیریا میں اچھے لوگ بھی ہیں پاکستان میں اچھے بھی ہیں برے برے کر رہے ہوتے ہیں ایک ملک کو اور ایک پورے ملک کو کر رہے ہوتے ہیں سو اس وجہ سے بہت conscious ہونا پڑا ایسے ہی تیسری بات یہ ہے کہ آپ اسی وجہ سے آپ ایک سمجھیں کہ آپ ایک جو سو کالڈ ambassador کہتے ہیں جی ambassador ambassador کیا ہوتا ہے جو ریپریزنٹ کر رہا ہے he is an embassy تو وہ ریپریزنٹ کر رہی ہوتی اس ملک کو اس میں جو ایک تو وہ دوسرا values اب یہی values بھی آ جاتی کہ کیا وہاں اس ملک میں رہتے ہوئے آپ نے اچھی values adopt کر نہیں کہ بری values adopt کر اب جو best overseas پاکستانی ہے وہ دونوں values کو دیکھتا ہے analysis بھی کرتا ہے کہ کیا جو ہے وہ اچھی چیزیں میں وہاں کی لے لوں اور بری چیزیں جو اس معاشرے میں میں ختم کرتے ہوئے ایک اچھا انسان اور کیا میں وہاں جا کے ان کی بری چیزیں لے لوں صحیح بات this is very important ایسے ہی تو آپ لوگوں کی لیے جو ذمہ داری one کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی دوسری ذمہ داری کہ جی ان کے جو values ہیں وہاں وہاں بھی غلط values بھی ہیں وہاں اچھی values بھی ہیں اب آپ نے اگر غلط values کی طرف track لے گئے تو ایک تو آپ نے اپنا نقصان کیا دوسرا ملکہ بھی نقصان سردہ صاحب میں یہاں تھوڑا سا موضوع کے ساتھ interrupt کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی پیاری باتیں کی ساری کٹیگری چاروں بلکل ٹھیک پیان کی اور جو ambassador والی بات کی تو وہ بہت ہی matter کرتی ہے کہ ہم وہاں جب جاتے ہیں تو اپنا صرف اپنے بچوں کے لیے جاتے ہیں اپنے ملک کی پہچان ہوتے ہیں اور ہم نے جیسے اپنے بچوں کو یہ سوچا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اچھی education کے لیے وہاں ان کو لے کے جاتے ہیں ایسے ہی ہم اپنے ساتھ ایک ambassador کے طور پر بچوں کو کلب نہیں جانا آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے یہ کپڑے پہننے آپ نے یہ کرنا ہمیں concern ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کہ ہمارا بچہ جو ہے جب بچی جو ہے وہ کہیں بورے محول میں نہ چلی جائے اسی طریقے سے ہم وہ ہماری ڈبل زمینداری جو بھی آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم ادھر تو ریلیکس ہوتے ہیں کہ اسلامی کنٹری ہے لیکن وہاں ہمارا رہنا بہت critical ہوتا ہے اور اس point ہے کہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں آپ کی بات کہ وہ کہتے ہیں یہ کون ہے یہ انڈیا پاکستانی سیریان کیا ہے تو میں آپ کی باتوں سے متفق ہوں اور ہمیں جو بہت سارے پاکستانی بھائی ایسے ہیں جو واقعی نیک خیال کرتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور کئی لوگ وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے بھی باعث فخر ہے اپنی اولاد کے لیے بھی اپنے خاندان کے لیے بھی اور وہ بہت بڑا contribution یعنی ادھر رہتے ہوئے وہ انہوں ہر time خیال رہتا ہے پاکستان کی طرف کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اچھا responsibility کی بات آپ نے کی responsibility بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے صحیح بات ہے ریجن کا image کیری کر رہے ہیں values values کا کر رہے ہوتے ہیں آپ جس خاندان سے ہیں آپ نے اس کو بھی maintain کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے culture heritage سب کو ساتھ کرنا ہے اچھا آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں آپ کو یاد ہے کہ جب کوئی کال آئے پاکستان میں flood آئے کوئی آئے تو سب سے پہلی کال پر overseas پاکستانی lab back کہتے ہیں سب سے زیادہ response وہ دیتے ہیں وہ شاید اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ تو ادھر رہتے ہیں جب میں ادھر آتا ہوں تو مجھے فیل نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی گربت ہے یہاں کوئی چیز ہے گاڑیوں کی بھرمار ہے آپ کسی ریسٹورن میں گھج جائیں وہ بھرا ہوا ہے آپ کسی مال میں چلے جائیں وہ بھرا ہوا ہے اب جیسے ہی میں ادھر جاؤں گا اور میں نیوز دیکھوں گا جب وہاں اتنی دور جا کے پاکستان کا سوچوں گا تو میری نین حرام ہو جاتی ہے میری نہیں ملکہ سب کی نین حرام ہوتی ہے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یار فیول بڑھ گیا ہے قیمتیں بڑھ گئیں گے لوگوں کا زارہ کس طرح ہوتا ہے لوگ کسہ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم ادھر آتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی تو وہ بھی ہمیں ایک چیز جو ہے نا وہاں یہ تنگ کرتی ہے کہ یار ہم ایسے میں بلکہ بولوں گا پاکستانی بھائیوں کو ادھر جو رہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ کا جو image وہاں پرزنٹ کیا جاتا ہم کو چھو اور ہے یہ میڈیا والے بھی جو ہیں وہاں میں بھی میڈیا کے بند ہوں لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بہت بیڈ امید رکھاتے ہیں کہ لوٹ گئے مر گئے اور وہ ان کی ہیلپ کریں یہ یہ ڈیول فیسز ہمارے ہیں ادھر کچھ اور ہے ادھر کچھ اور ہے اور جہاں ہماری زندگی میں آ چکا ہوا ہے ہم عام زندگی میں بھی ڈیول فیسز رکھتے ہیں انٹرنیشنل بھی بہت اہم تو یہ ہمیں نا ہماری سوچ ٹکتی نہیں ہے سوچیں چینج ہوتی رہتی ہیں کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ ہمیں اس میں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم کس داریکشن میں ہیں تو اس میں ہمیں ایک ویژن چاہیے پوری قوم کو چاہیے پاکستانیوں کو بھی چاہیے اب یہ آپ نے بات کی ریسپونسیبیلٹی کی تو وہ چار کیٹیگرز کی ریادہ ریسپونسیبیلٹی اگر انویسٹرز ہیں تو اس کو صرف اس حساب سے ادھر نہیں جانا چاہیے کہ وہ صرف اپنے بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے اب یہ آپ نے انسٹویشنز کی بات کی کہ جو اپنا مصری ہے یا ٹکنیشنز جو ہیں وہ تو ایسے موٹھا آ کے چلے جاتے انڈیا ہم سے آگے کیوں ہے انہوں نے بڑا اچھا سسٹم کیا ہوا سٹورنٹ ان کے نائنٹی پرسنٹ وہاں سٹورنٹ ایڈمیشن لے لیتے ہیں ان کی ویزے لگ جاتے ہیں ہمارا ٹین پرسنٹ میں نہیں ہوتے اور پچھلے سال ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے بہاں ایمپی پی سینپ کینیڈا میں پاکستانی فائی ٹو سکس ایمپی پی سینپ انہوں نے بل پیش کیا اور اب کہیں جا کے کوئی پاکستانی سوڈنٹ کو ایڈمیشن ملے لگا ہے اور اس میں کہی ہیں اکرہ خالد صاحب ہیں شفقت علی صاحب ہیں سب دوست ہیں تو ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کی نمہ ہمیں 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 جماعتوں میں بٹ گئے ہیں کوئی انون کی بات کرتا ہے کوئی پی ٹی آئی کی بات کرتا ہے کوئی پی پلز پالٹی کی بات کرتا ہے اچھا یہ منٹیلیٹی وہاں بھی پائی جاتی ہے جب ہم آ جاتے ہیں نیشنلیزم پہ تو وہاں ہم ڈوائیڈ ہو جاتے ہیں سیگموٹیشن ہو جاتی ہے تو یہ اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک ویجن کی ضرورت ہے اور صحیح ہے اس میں میرا خیال ایران صاحب جو میجر موضوع بھی ہے گفتگو کا کہ اس میں جو گولڈن تھوٹ ہے وہ کیا ہے اس میں جو گولڈن تھوٹ ہے اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ ریالائز کرنا ہے کہ جب ہم اوور سیز جا رہے ہیں ہم صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں جا رہے ہم اپنی ویلیوز کو بھی بہتر کرنے کے لیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے گورنمنٹ لیول کی کو جو سیجیشن ہم دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فورن آفس میں اور اس میں پارلیمنٹ بھی ملے پارلیمنٹ میں ایک بل جو ہے وہ ضرور پاس ہو کہ ایک ایسا اکاؤنٹی بیلٹی ادارہ بنا دیا جائے ان دی فورن آفس کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی ہے اور اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اس کی اکاؤنٹی بیلٹی اس ملک میں نہیں ہوگی اس کی اکاؤنٹی بیلٹی ادھر بھی ہوگی دی بل اس اس ویری امپورٹن کہ ہم فورن آفس میں ایک ایسا ادارہ بنا دیں کوئی پرابلم نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے اسی ادارے میں ہم اوورسیز کی اکاؤنٹی بیلٹی کہ بھئی آپ نے یہ جو کیا ہے جب آپ پاکستان آئیں گے تو آپ کو یہ بھی ہونا ہوگا یہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے پیسے کے مال لی ہے you are answerable to this nation as well so this is very not free there not free there so this is very important کہ ہم اس کو ایک چھوٹی سی legislation ہوتی ہے وہ کر کے ہم ایک اتھاریٹی بنا دیں اور اتھاریٹی بنا کے اس کو کر دیں one thing secondly میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں دو یا تین بڑے think tanks بنا کے پاکستان میں ایک ان کو golden thought دینی چاہیے کہ جو وہاں کی مشکلات ہیں اس کو مشکلات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کیسے اس میں fit in ہو اس میں ایک مشکل تو یہ ہے کہ جب پاکستانی وہاں جاتا ہے جب وہاں جا کے موشی طور پہ stable ہو جاتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ next generation کا ایک بچہ میرا ادھر بھی آئے exactly بیسٹی چھوڑنا چاہتا تو جب وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تو اس کو کیا facilities ملتی ہیں اس facilities کو couple ڈپ کیا جائے اس کے لیے ہمارے ہاں ایک ادارہ ضرور ہونا چاہیے جس میں overseas کے ہیں دو ادارے ہیں facilitated لیکن وہ اتنا وہ facilitated وہ انہوں نے کہ جی میرا قبضہ ہو گیا تو وہ اس کو آپ پروفیشنلی طریقے سے چلائیں ٹھیک ہے نہیں تیسرا یہ ہے کہ جو ان کی contribution ہے for example میرا یہ خیال ہے کہ اس میں سے ایک fund create کیا جائے اور ایک movement چلائی جائے کہ یہاں جو ان کو پتا ہے کہ کون کون سی skills درکار ہیں وہاں کے لیے اس کا یہاں ایک skill development consensus بنا دی کہ وہاں آپ کا for example hospitality business ہے hospitality business میں آپ سمجھتے ہیں ہمیں cooks چاہیئے ہمیں services کے لیے بیرے چاہیئے ہمیں janitorial services ساری سردہ صاحب اپنے پیاری پیاری بات کر دی اس ٹائم کینڈا نے ویزے کوئی announce کی ہے تو ویزے کی announce شیف کے لیے بیکرز کے لیے کوک کے لیے نا تو وہ میرے دوست ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جس کے پاس انگلیش speaking یعنی وہ اچھا conversation اس کی communication scale اچھی ہے تو انٹیویوز کروائیں ان کو تو ہماری جتنا پروفیشنل category میں اور technical لوگ ہیں ادھر جا کے ہمارے بہت 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 ایسٹ ہیں میں وہ ہی کہہ رہو نہیں پاکستانیز کو نہیں پتا کیا demand ہونی وہ demand وہ create کریں کہ جی yes we need this 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 اب اس کے لیے کیا ہے کہ جی اوکے اب آپ انسٹیڈ کے کسی انڈین کو ہائر کریں آپ انسٹیڈ کسی وہاں جا کے ملیشین کو ہائر میں آپ ایڈ کرتا ہم ایک بات میرا ایک چھوٹا بزنس سٹارٹ کیا ریسٹورنٹ کا تو خوش کسی مجھے نہیں پتا میں پاکستانی کو ڈھونڈا پاکستانی کو اس میں رکھا بھی تو وہ اپنایت میں کام نہیں کرتے تھے فار گرن ڈرل لے لیتے تو مجبوری سے انیین لوگوں کو ہائر کرنا پڑا اور اس ٹائم پنجاب سے بچیاں گئی ہوئی ہیں سٹورنٹ بیزے پر ساری مہا کام میرے ریسٹورنٹ میں کر رہی ہیں اور مجھے ہوتا ہے کہ چیزیں ہی نہیں ہیں اس لیے تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں ان کے مقاعدہ ادارے ہیں میں آئیلز کرواتے ہیں وہ اس کے بعد پتا کس کٹیگری میں آنے والی ہے اور وہ ہٹ کرتے وہاں اور ان کی اکانومی وہ وہاں چھائے ہوئے اگلے پانس دس سال بعد میرا خیال ہے کہ یہی بات جو ہم پہلے آپ کے ایک اپیسوڈ ہمارا گزرا ہے اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی کیا ہم نے ایڈوکیشن سسٹم کیسا بنانا ہے میرا خیال ایڈوکیشن سسٹم دو حصوں کا ایک ہونا چاہی کہ جی جو میں اوور سیز کے لیے میں نے کام کرنا ہے اس کا ایڈوکیشن سسٹم کہ جی آپ نے باہر کے لیے آپ انگریزی سیکھیں ایک سسٹم ہے کہ جی میں پاکستان میں رہنا ہے اس کا الگ سسٹم ہو اس وجہ سے یہ دو سسٹم بہت ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے اس کی وجہ صرف اتنی سی کہ ایڈوکیشن ان کو نہیں دی گئی یہ نہیں کہ اس میں پوٹینشل نہیں ہے اس میں سیم کھتا ہے سیم پوٹینشل ہے صرف یہ ہے کہ ان کو پلیٹ فارمر ڈریکشن نہیں دی گئی اب دیکھیں نا 99% جو آپ نے بات کی ہے میں اوورسیز جاتا رہتا ہوں باہر پھرتا ہوں جانا اور وہاں یہی پرابلم آ رہی کہ جتنے بڑے پاکستانی بزنس من ہیں جو سٹیبل ہیں وہاں انہوں نے سب انڈینز رکھے ہوئے سی وہ کیوں رکھے ہوئے بھئی انہوں نے تو کام لینے ہمیں تو ہمیں تو پہلا نیشنلیزم آئے گا کہ ہاں دوسرا کام ہے کہ نیشنلیزم کے ساتھ ہم نے زندگی بھی گزار نہیں اس وجہ سے یہاں ایک اکاونٹی بیورو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی کرے گا اس کی بیورو میں آپ شکایت کریں گے اور اس کو سزا ہونی چاہیے اور دوسرا تو کیا وہ سکیلڈ ہے اس کے لیے تو وہ ڈبل دیں گے وہ کہیں گے کہ بھائی سب سے بہتر ہے کہ ہمارے بہن بھائی رشتے دار دوستوں کے بچے جو ہیں وہ سکیلڈ ہو اور ہم ان کو لے کے جائیں سو اس وجہ سے بہت ایڈ کرتے ہیں جو یونان میں کشتی شاید الٹی ہے یہ آپ کی بات کی جب نوجوانوں کو راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ جو کرتے ہیں وہ بلکل انفیر میمز کے ذریعے اور وہ دوب گئے پتہ چار پان پان سو مندر دوب شاید پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نقصان کر بیٹھتے ہیں جانوں کا اور اگر آپ جی نہیں کریں گے ہمارے جتنی فرسٹریشن جنریشن ہے جی یونگ جو ہے ایسے ہی مرتے نہیں اچھا یہ ایک بڑا کونسپٹ ہے کہ آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے یہ بھی کلیر کرنا چاہیے ہماری گولڈن تھوٹ یہ بھی ہے کہ ہمارا برین ڈرین نہیں ہو رہا آج کا جو برین ہے نا وہ ڈیویلپ ورلڈ کے ساتھ اگر لنکیج نہیں ہوگا تو وہ ڈیویلپ نہیں ہوگا آپ کی دنیا بنا دی گئی دنیا میں انہوں نے فرس ورلڈ بنا دی سیکنڈ ورلڈ بنا دی اور ثرڈ ورلڈ بنا دی اب ثرڈ ورڈ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پرادکٹس ہوتے تو آپ بنائیں گے کیا تو یہ فنڈیمنٹل چیز ہے کہ اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کے پاس سسٹم ہونا چاہیے تو اگر وہ دیکھیں کوئی بھی آدمی اگر بزنس کرتا ہے دی ورلڈ دنیا میں پورے یورپ میں کوئی چیز نہیں بنتی ان کے پاس ملک ایسا ہے نا ان کے پاس گیس ہے نا ان نے ہر حالت میں سیکنڈ ورلڈ تھرڈ ورلڈ سے پروڈکٹس لینے ہیں آپ فور اگزامپل آپ کوٹن ہے دنیا میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز جو پہن سکتا ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا یہ نیکس پروگرام میں انشاءاللہ گولڈن تھوٹ دیں گے ان کو لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو آج کی گولڈن تھوٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک سکل دیویلمنٹ انسیچوٹ بنائیں ایک نیشنل اکاونٹی بیورو کی طرح ایک بیورو بنائیں جو کہ فورن آفس آپ ریٹ کرتا ہو تاکہ اس کو پتا ہو کہ ویلیوز کیا ہیں تیسرا یہ ہے کہ ایک سسٹم آف ایڈیوکیشن میں یہ ڈال دیا جائے کہ ہا جی باہر جانے کے لیے انگریزی جب وہ سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس میں سکل دیکھنا جو ہمارے ساتھ جو بہت بڑی زیادتی ہوئی کہ جب ہم نے سیونٹی سے لے نائنٹی تک جو جنریشن بنانی تھی وہ ہم نے سارے مدرسے بنا دی اب وہ اتنے زبردست پیارے بچے جو تھے انہوں نے ایک سکل بنانے کے لیے وہ مدرسے میں چلے گئے سکسٹی ایٹ پرسنٹ پاپولیشن مدرسے میں پڑتی ہے اب وہ جو مدرسے میں گئے انہوں نے آہتیں بیش نہیں آگئے ان کو پھر استعمال کیا گیا نون سٹیٹ ایکٹرز کی طرح ایسی تو ان کو اس وقت چاہیے تھا کہ آپ سکلز بنا دیں تو یہ بہت اہم ہے کہ چینجن آف دا ایڈوکیشن سسٹم آف پاکستان اس کو سکل ڈیویلمنٹ اورینٹڈ کریں نیشنل اکاؤنٹی بیورو فور دا اوورسیز پاکستانیز ان تھرڈی ان اناڈر تینک ٹینک این ان 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 سیچیوٹ تو گائیڈ دا اوورسیز پاکستانیز تو ان پاکستان سو یہ تین جو ہیں یہ میجر گولڈن تھوٹس ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح کانٹیبیوٹ کرتے رہے اور اسی طریقے سے پاکستان کی ترقی رہے اور جیسے آپ کی ترقی ہوگی تو پاکستان کی ترقی ہوگی سو ترقی